اسلام علیکم ویوز کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں تمام ویوز خیریت سے ہوں گے ملائشیا کے شہر کو علا لمکور سے تمام ویوز گو خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ ملیشیا میں ویلڈر کے کام کی کیا سیلری ہوتی ہے؟ کیا طریقہ اکار ہوتا ہے؟ کتنی تک سیلری بن جاتی ہے؟ اور ویزو اور سیلری بگارہ کی تمام تر انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ یہاں ویلڈنگ کا کام کرتے ہیں ملیشیا میں ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ویلڈنگ کے کام میں کیا سیلری ہوتی ہے ایک نیا بندہ جو کہ کاری گروہ اس کو کتنا ملتا ہے اور پرانے کو کیا سیلری ملتی ہے پر گھڑتا ہے منتھلی ہے یہ فکس سیلری پہ کام کرتے ہیں یا دیاری کا حساب سے یہ تمام تر ڈیٹیل ان سے معلوم کرنے والے ہیں اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کے لیٹس نوٹیفکیشن آپ کو بک پر مل سکیں کیا نام ہے بھائی جان آپ کا میرا نام علی حسن علی حسن کدر سے تعلق آپ کا زیلہ سائیوال سے تعلق ہے زیلہ سائیوال پاکستان سے ہے یہ بھائی بھی آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا ملیشیا میں ملیشیا میں مجھے چودہ مہینے ہو گئے ملیشیا میں چودہ مہینے ہو گئے یعنی کہ اتنے زیادہ پرانے نہیں ہے لیکن اتنے نئے بھی نہیں ہے میڈل کلاس لگا لیں اتنا ایکسپیریس ان کا ہو چکا ہے کونسے ویڈے پہ آیا آپ یہاں میں ملیشیا میں کالنگ ویڈے پہ آیا ہوں کونسی کالنگ پناٹیشن بھی ہوتی ہے سرویس سیکٹری کنٹرکشن کمپنی کنٹرکشن کالنگ پہ آیا ہوں کنٹرکشن ساتھ لاکھ روپے خرچہ آ گیا پاکستانی ساتھ سے آٹھ لاکھ روپے ٹوٹل لگ ہے یعنی کہ کوئی ہونر تھا پاکستان میں ادھر آنے سے پہلے ادھر آنے سے پہلے میں پاکستان میں ویڈنگ کا کام کرتا تھا ویڈنگ کا کام کرتے تھے آپ جی 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 کاریگر تھے وہاں پہ وینڈو وغیرہ کھڑکیاں وغیرہ بناتے تھے اچھا اچھا یعنی کہ جو کمپنی کے اندر کئی کام کرتے ہیں ازاد کرتے ہیں ٹھیک ادھر کے ساتھ کرتے ہیں کیا تفصیلات ہیں میں جب ادھر آیا تھا ایک مہینہ پارک بیٹھا ہے ایک مہینے کے بعد مجھے کام ملا کنسٹرکشن کمپنی میں کام ملا کنسٹرکشن کمپنی کا کام تھا ادھر ویڈنگ بھی کرتے رہے مختلف سارے کام تھے مطلب کہ وہ کام کرتے رہے یعنی کہ آپ کو کیا آپ سیلری کا کیا حساب پر گھنٹہ دیتے ہیں یا دیہڑی کا حساب ہے کیا سسٹم ہے وہاں پہ میں پس گھنٹہ کے حساب سے کام کرتا تھا وہاں پہ میرا ایک گھنٹے کا گیارہ رنگٹ تھا یعنی دس گھنٹے دیوٹی تھی میرا کام ختم ہو گیا ہے اور میں ابھی کام کی تلاش میں ہوں یعنی کہ جوب کرائیسز کا شکار ہے یہ بھائی بھی کتنے دن ہو گئے اب آپ جوب لیس ہیں مجھے دو ہفتے ہو گئے ہیں پارک بیٹھا ہوں میں دو ہفتے سے جوب کی تلاش میں ہیں پہلے یہ ویڈنگ کا کام کرتے تھے یعنی آپ فل کاری کر رہے ہیں اور آپ جس کمپنی کے ویزے پہ آئے ہیں اسی کے اندر کام کرتے ہیں یا کہیں اور جس بوز کا ویزا اسی کے ساتھ ہے یعنی کہ جن کا ان کے پاس ویزا ہے تو ان کے اپنے ٹھیکے لیتے ہیں جو ان کے بوز ہیں تو یہ ان کے ساتھ ہی کام کرتے ہیں آپ کو رہائش کھانا ویگر ہے کیا بوز دیتا ہے یہ ورک پر میٹری نیو پری کر کے دیتا ہے رہائش بوز نے دی ہوئی ہے مجھے کھانا پینا ہے جو وہ خود مینج کرتے ہیں کتھے لڑکیاں ہوتے ہیں نا کچھ ساتھ لڑکیاں کتھے مینج کر لیتے ہیں صحیح ہے یعنی کتنا خرچہ آجاتا ہنڈی والی کا ایوریج مہینے کا کوئی ساڑھے تین سو چار سو آجاتا ہے ساڑھے تین سو سے ساڑھا ایوریج ہے وہ تو اپنے پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ جیتنا مرضی بڑھا لیں جیتنا مرضی کم کر لیں آپ کی مرضی ہے میڈل کلاس ساڑھے تین سو تقریبا ایوریج ہے یہ صحیح ہے تو ورک پر مت آپ کو یعنی کے کمپنی فریرینیوک کر کے دیتی ہے آپ کو بہت اگر بہت دیتا ہے وہ پر مترینیوک کر کے دیتا ہے تو وہ ہر مہینے سیلری سے ایوری منت ایوری پانچ سو کاٹ کر دیتا ہے یعنی کہ اچھا اچھا یعنی کٹھے پیسے نہیں لیتا آپ کے لیے آسانی ہے آپ کی سیلری سے پانچ سو رنگٹ کاٹ لیتا ہے اس طرح یعنی کہ آپ یوں کر کے لگا لیں گے سات اٹھ مہینے میں آپ پیسے کٹوا دیتے ہیں جیسے بھی اس کو ٹھیکا ملے گا کام ملے گا پہلے آپ کو بلائے گا کیونکہ آپ اس کے اندر میں کام کرتے ہیں یہ فائدہ ہے کیونکہ جیسے بھی اس کے پاس اب کام نہیں ہے یہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن پریریٹی یہ انہی کے لیے ہوگی کہ جیسے اس کے پاس کام ہے سب سے پہلے یہ لوگ جائیں گے کیونکہ اپنے بوس بھی بیٹھے ہوئے ہیں ایک ہیلپر کو کیا سیلری ملتی آپ کی کمپنی میں ہیلپر کو آٹھ آٹھ رنگٹ ملتے ہیں گھنٹے کے آٹھ رنگٹ یہ تو کافی اکانومی کلاس کیا ہوا کام بس یہی صورتہ شکریہ ہے جو ہے وہ 1.5 دیتے ہیں اچھا 65 سے 70 بیسک ہے وہ ہی ہلپر کی نورملی ہے مطلب کہ جو سنڈے وہ ڈبل دیتے ہیں اچھا 1.5 آل سندے۔ ہولی ڈی بھی دیتے ہیں ہولی ڈی ڈی بھی ڈبل سنڈ ڈبل şu night deja Wooau�� وِا ڈبل 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 ڈی ب pesos مض sağ位 ڈبل 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 ڈ Pak чувط ملب ہے جو ہلپر ہیں وہ ایک دن میں ڈبل 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 ڈبر ڈبل 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 ڈب Epезе سورکاری چھٹی ہے یا اتبار کی چھٹی ہے وہ دبل ہے یعنی وہ اس کو سولہ روپے پڑ جائے گا کام کرے گا تو دبل ہے کہ چار چھوٹیاں ہوتی ہیں وہ اس کو پیڑ میلتی ہیں میلتی ہیں مطلب کہ وہ پیسے ملیں گے اگر وہ کام نہیں کرے گا تو دبل ملیں گے ڈبل ملے گی اگر نہیں کرے گا تو اس کی مرضی یعنی کہ فکس منتھ نہیں ہے صحیح یہ حصول فکس منتھ میں ہوتا ہے کہ وہ پیڑ چھوٹیاں ہوتی ہیں جب یہ کنٹریکشن میں بہت ہی کم پیڑ ہوتی ہیں یا تو ڈبل ملے گی یا پھر سنگل بھی نہیں ملے گی اگر آپ نے چھوٹی کر لی تو یہ این کا کہنے ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے مہینے میں ظاہر سی بعد چار پاہ چھوٹیاں ہو جاتی ہے سنڈے آجتے ہیں سنڈے بھی آجتے ہیں ان پر آگی میں بھی آئے گی اگر کوئی ہمارا نیا دوست بنگلہ سے انڈیا ہے نپال سے بھی دوست کافی ویڈیو دیکھتے ہیں급at پر آؤ رہا یا ان کو ازاد آنا چاہیے اگر آپ کو عفادہ اعمالی ہیں تجربے کی روشنی میں آدھر ہیں میں dragons ویڈے تو کوئی اپنگ ویڈے ان کو ڈی SALiliz نمک ہودے لئے phовалиuum اگر وہ کمپنی کے ویڈے تو اسے فائدہ ہی ہوگا اس طرح وہ کمپنی کے دور میں رہ کر کام بھی کرے گا کام بھی ختم نہیں ہوگا اس کا اگر وہ زیادہ طور پر کام کرے گا اس سے کام نہیں ملے گا کیونکہ ادھر کام کی کوئی صورت آل نہیں ہے ادھر اتنا زیادہ کام بھی نہیں ہے بے روزگاری بہت زیادہ ہے ملیشیا میں تو وزر کا تو بلکل ہی روچنا آپ نے پرمٹ والے کو کچھ اپنے مل رہی لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کو بھی نہیں ملے گی کیونکہ یہ زیادہ زیادہ تر یہ محل چلا ہے یہ آپ کا نصیب ہے ہو سکتا آپ آئے اور پہلے دن ہم کو اچھی جو مل جائے لیکن زیادہ تر لوگوں کے زیادہ ایسا ہونی رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ نصیب کی بات ہے کچھ لوگ ہیں جو آئے ہیں وزر پہ آئے ہیں انہوں نے پرمٹ بھی لگوائے ہیں جیسے فنگر کلے تھے یہ پرانی بات کر رہا ہوں آج کل تو نہیں ہو رہے وزر والوں کی فنگر ٹھیک ہے لیکن انہوں نے ملیشیا میں ملیشیا میں ملیشیا میں آپ سکل لازمی سیکھے ہیں مطلب کوئی بھی سکل ہے وہ آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس سکل ہے تو آپ بہت پائدہ مند جائیں گے ملیشیا میں ورنہ آپ بہت مقصان میں ہیں ورنہ پھر وہ جوب نہیں ملے گی وہ 1500 مل گئے سولہ سو مل گئے کبھی مل گئے کبھی نہیں کوئی سسٹم رہے گا یہ ان کا کہنے کا مقصد تھا کہ سکل سیکھ کے آئیں بغیر سکل کے نہ آئیں بھی کہنا ہے وزا پہ نہ آئیں ورک کورمیٹ بھائے ازاد وزا پہ بھی آنا کوئی بری بات تو نہیں ہے لیکن بیسٹ یہ ہے کہ آپ کمپنی ایگریمنٹ پہ آئیں گے تو آپ کا تین سال کا ایگریمنٹ ہوگا وزا کمپنی فری دے گی آپ کو رینیو کر کے میڈیکل دے گی رہائش دے گی ٹرانسپورٹ دے گی ورکنگ پلیس تک آپ کو یعنی آپ کے روم سے ٹھیک ہے صرف آپ کا کھانے کا خرچہ ہوگا اور آپ کا اوور ٹائم لگے گا وہ آپ کا الگ سے ہوگا ایک روپیا نہیں دینا پڑے گا وہ کمپنی دے گی آپ کو فری میں ریائش آپ کی فری میں میڈیکل آپ کا فری میں بینک اکاؤنٹ کمپنی نے پلوا کے دینا آپ کو آپ کی ٹرانسپورٹ جو کہ مہینے کا دو ڈائیسو روپے خرچہ آ جاتا اگر دور کام ہو تو وہ آپ کی بلکل فری میں پک اینڈروپ کمپنی کی طرف سے صرف آپ کا تین سو ساڑھے تین سو کھانے کا خرچہ ہے اس کے علاوہ سب کی سب آپ کی بجت ہوگی ایک دن بھی آپ کا کام ختم نہیں ہوگا کیوں کہ آپ کمپنی کے انڈر میں ہیں ٹھیک ہے کمپنی جو مرضی ہو جائے سب ورکروں کو نکال سکتی ہے صرف اس ورکر کو نہیں نکال سکتی جو ایگریمنٹ کر کے اس کے ساتھ آیا ہے تین سال تک اگر آپ کام کریں گے اچھا کام کریں گے تو آپ رینیو بھی کر سکتے ہیں اگلے تین سال کے لیے اپنا کنٹریکٹ ہر سال جو سال کا ویزا ہوتا وہ آپ کا رینیو کمپنی کرا کے دے گی اگر آپ آزاد ہیں تو ممکنہ آپ اچھے پیسے ہی کمالیں اور زیادہ تر جو گمان یہی ہے کہ آپ کو بے روزگاری کا شکار ہونا پڑے گا پھر کیوں کہ عام بندے کو تو یہاں جو بھی نہیں ملتی نا عام بندے کیا جو پرانے پرانے لوگ ہیں وہ بھی جوب کرائیسز کا شکار ہے ان کو بھی جوب نہیں مل رہی تو پھر آپ کو پتا ہے کہ نئے بندے کے ساتھ کیا صورتحال ہوگی جس کو نہ زبان آتی ہے نہ کوئی سکیل ہے اس کے پاس نہ اس کو کو کوئی جانتا ہے وہ تو اور زیادہ خجل خواری کا شکار ہو جائے گا یہ تھا بتانے کے مقصد تاکہ ہمارے نئے آنے والے دوستوں کو گائیڈ لائن مل سکے کہ وہ کس طرح آئیں سکیل سیکھ کے آئیں ازاد ویزے پہ آئیں تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے لیکن بیسٹ پریفر میں یہی آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ پریفرنس کمپنی کو دیں کہ آپ اگریمٹ اور اس کمپنی سے ہیں جس کا ویزے کا کوئی ریکارڈ بھی ہو واقعی ویزہ ہو دو نمبر لوگوں سے فیک لوگوں سے دو نمبر جنتوں سے بچیں ٹھیک ہے آپ اپنی ذمہ داری پہ ڈیل کریں ملیشیا انفو ٹی وی کسی کی اگریمٹ کا کسی کا یعنی کہ کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا کہ آپ نے کسی کے ساتھ کیا اگریمٹ کیا ہے یہ صرف انفارمیشن دینا اور شیئر کرنا آپ کے ساتھ یہ میرا مقصد ہے ٹھیک ہے دونوں فریقوں کی ذمہ داری یعنی کہ اگریمٹ کی کوئی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے دیکھ کے سوچ سمجھ کے ویریفکیشن اور تسلی کر کے اگریمٹ معایدہ کریں کہ کیا واقعی یہ ورکنگ ویزہ دیتے ہیں کہ کوئی دوخہ فراد تو نہیں ہو رہا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ٹوپک اور آج کی ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ اسی طرح کی ملیشیا سے ریلیٹیڈ انفارمیشن جوبز اور ملیشیا کے وی لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دمائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کے لئے ٹس نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر مل سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ